سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جب کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کیا اس کے سامنے جھک سکتا ہے سید کو جب لوگ ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو جھک کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر ہاتھوں کو چومتے ہیں سیدھا ہو کر سلام نہیں کر سکتا کوئی پیر کو مرید کہتے ہیں بے عدب گستاخ ہیں عدب سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نہیں جھک نہیں سکتا بیٹا والد کے سامنے جھک کر سلام نہیں کر سکتا مرید پیر کو سلام نہیں کر سکتا جھک کر جھکاؤں نہیں ہونا چاہیے گردن میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان کے زمانے کی ایک واقعہ وفد گیا کافر سے ملنے کے لیے اہل کتاب سے سارے اس بادشاہ کو جھکتے تھے تو مسلمان سیدھے ہی گئے اگلی ملاقات میں اس نے زنجیر لگا دی کہ یہ اس کے نیچے سے گزرے ہیں سامنے تخت تھا تاکہ جھک جائیں گے اس نوجوان نے تلوار سے وہ زنجیر کٹ دی جھک کر اس کے نیچے سے نہیں گزر تو مسلمان اور یہ آپ جا کر دیکھ لیں دربار دائیں بھائیں اور اپنے علاقے میں بھی پیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سید کا خول چڑھا کر اور جو آ رہا ہوتا ہے کوئی قدموں کو چوم رہا ہے کوئی گھٹنوں پر جھک رہا ہے جھک کر باڈی میں جھکاؤں نہیں ہونا چاہیے ملتے ہو فرمایا لا نہیں اس نے پوچھا کیا معانقہ کر سکتا ہے بوسہ دے سکتا ہے فرمایا لا نہیں نہیں ملتے ہر وقت گلے ملنا نہیں پوچھا کیا مسافہ کر سکتا ہے نعم انشاء اگر چاہے تیری مرضی ہے تو سلام ہاتھ سے کر لے ورنہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن خاص موقعوں پر خوشی کے موقع پر بیٹا فست آیا تو وہ بھاگ کر گلے ملتا ہے پاکستان جیت جائے تو لوگ خوشیہ بناتے ہیں عید کا موقع ہوتا ہے سفر کر کر لوگ آتے ہیں سال کے بعد چھے بینے کے بعد کئی دنوں کے بعد تو چاہنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ جائد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اپنی بیٹی کو پاس چل کر جاتے بوسہ دیتے اپنی جگہ پر جہاں خود تشریف فرما ہوتے وہاں بٹھاتے تھے ایسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاوی ایسے ہی کرتی ہیں عام ہر پانچ نمازوں میں آ رہے ہیں تو ہر آدمی دوسرے سے معانقہ کرے مسافہ کرے پھر تو وہیں رہ جائیں گے تکبیر علیہ بھی رہ جائیں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ انشاء اگر چاہے تو معانقہ کر سکتا ہے دل کرتا ہے سلام کریں گلے ملیں اپنا ہاتھ ملائیں لیکن خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر گلے ہی ملا جاتا ہے عرب میں کبار علماء کو بوسہ دیا جاتا ہے مصر میں ناک سے ناک ملا کر مو سے ایسے کیا جاتا ہے مختلف علاقوں کی مختلف پیار اور محبت کی مثالیں ہیں ان میں کوئی قباحت نہیں لیکن جس سے شرک کا شائبہ ہو کہ جھکنا ہے وہ بالکل نا جائے وہ نہیں ہو سکتا ابن ماجہ تین ہزار ساتھ سو دو سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں سیدنا معاد بن جبل رضی اللہ تعالی شام سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے سجدہ رید ہو گئے آپ نے پوچھا ماہ آدھا یہ کیا کیا آپ لوگوں کہنے لگے میں شام سے آیا ہوں ماہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ اپنے علماء کو اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ پیغمبر کی ذات تو بڑی عظمت والی میں بھی جا کے سجدہ کروں دیکھو اب سجدہ شرک ہے اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی جاہد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل آئندہ ایسا نہیں کرنا آئندہ ایسا نہیں کرنا اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت بیوی کو حکم دیتا خامن کو سجدہ لیکن اس کو بھی اجاز نہیں خامن کا حق بھی بتلا دیا کہ اتنا بڑا حق ہے تو اس کو سجدہ جائد اگر ہوتا تو وہ کر نہیں تم ایسا نہ کرنا اس سے یہ وقت ثابت ہوئی کہ اگر لاعلمی میں کوئی شرکیہ کام ہو جائے تو کوئی پکڑ نہیں صحابی رسول آئے اور سجدہ کیا بقائدہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا ایسے ایسے ہم نے وہاں دیکھا ہے اگر اندہ نہیں یہ کام کرنا اگر جائز ہوتا تو بندہ بندے کو سجدہ کرے تو بیوی خامن کو کرتے تم ایسا نہیں کرنا اس سے ثابت ہوا آپ نے کوئی اس پر توبہ کوئی توبہ کے نفل نہ کچھ نہیں لاعلمی میں پتہ نہیں خبر نہیں مسئلے کی کوئی ایسا کام کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں امام احمد انی ہزار چار ستیر سیدنا معاد بن جبر رضی اللہ وطالعا بیان کرتے جب وہ یمن سے واپس پلٹے انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں نے یمن کے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے وہاں علماء تھے پادری تھے بڑے لوگ تھے سردار یہاں ایک دوسرے کو سجدہ کرتے جھک رہے اس کے سامنے کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں فرمایا لو کنت عامر بشر یس جد لی بشر اگر میں کسی بشر کو بشر کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ خامن کو سجدہ بس امام احمد اکی ہزار نو سو چھ آخری بات انیس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں درست نہیں وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں نہ مرید کے لیے نہ پیر کے لیے نہ فقیر کے لیے نہ عورت کے لیے نہ خامن کے لیے نہ سید کے لیے نہ کسی اور قوم کو سید جائد ہی نہیں ہے سجدہ اس لیے کہیں جہاں پر ایسے جگہ دیکھیں بندہ بندے کو سجدہ کر آپ پکڑ کے سجدہ کر سجدہ جائد نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھ سل اللہ علی نبی